دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹاکہ نکالنا سکھاؤں گا ساتھ میں ذریع کے کام میں آنے والے کچھ خاص مٹریلز کا نام اور پہچان بھی بتاؤں گا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ منیس ملوترا کا لہنگا اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے یا پھر نیتا لولہ کے ڈریسز اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں یا پھر روکی ایس کے شروانیز اتنے مہنگے کیوں ہوتے ہیں کیا ان کے کپڑے اتنے مہنگے ہوتے ہیں یا پھر ان کی سلائی یعنی کسٹیچنگ مہنگے ہوتے ہیں نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے کسی بھی لہنگا شروانی ڈریسز وغیرے کا مہنگا ہونے کا جو سب سے مین وجہ ہے وہ اس میں ہاتھ کی کڑھائی یعنی ذریع ورک ہے دوستو آپ نے ذریع کے ورک کو ہویا ہوا کپڑے پر دیکھا بھی ہوگا یہ آپ کے سامنے میں بھی آ رہا ہے بلوزز ہے جس کو میں بھی بنا رہا ہوں اس میں اور کھو سکتا آپ نے پہنا بھی ہو یوز بھی کیا ہو ذریع ورک یعنی ہینڈ ورک اس کو دیکھنے سے بڑا اچمبہ ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے کتنے میند سے کیا گیا ہوگا کتنا مشکل ہے اس کام کو کرنا یہ ڈریسز جو آپ نے اسکین پر ابھی تک دیکھا ان سب پہ ذریع ورک ہے ہینڈ ورک ہے دردوجی ورک ہے سب ایک ہی کام کے الگ الگ نام ہے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام سے اسی کام کو بلا جاتا ہے ان کو دیکھنے سے لگتا ہے یہ کیسے کام کیا گیا ہوگا یہ جو آپ کے سامنے رکھا ہوا میٹیل ہے یہ سادی بولتے ہیں اس کو سادی کہیں کہیں اس کو دردوجی بھی بولتے ہیں دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹرک سیئر کرنے والا ہوں جس کو اگر آپ سمجھ گئے اور جان گئے تو آپ کے لئے یہ ذریع کا کام ہینڈ ورک کا کام بلکل ہی آسان ہو جائے گا اور وہ ہے ٹاکہ نکالنا اگر آپ بگنرز ہیں ذریع کا کام سیکھ رہنا چاہتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ کو سب کچھ بھول جانا ہے کیوں اتنا بھاری ہے کیسے ڈیزائن بنے گا کیسے یہ کپڑے پر چھپے گا کیسے مٹریل لائیں گے سب کچھ بھول جانا ہے آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا اور سب سے پہلا سٹیپ یہی آپ کا ٹاکہ نکالنا اگر آپ یہ سیکھ گئے تو آپ کا سارا کام آسان ہو جائے گا اس لئے آپ کا پورا سے پورا فوکس ٹاکہ نکالنا کیسے ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے دھاگے کے ایک سائٹ میں ایسا نوٹ لگا لیں گاٹ لگا لیں اگر آپ بگنر ہیں تو آپ جب سیکھ جائیں گے ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو پھر یہاں پر دھاگے کے نوٹ آپ کو گاٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گا لیکن فلال آپ کو لگانے کی ضرورت پڑے گا اگر آپ بگنر ہیں تو نہیں تو دھاگا نکل جائے گا اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی سوئی جو ہے لوکھن والی اس سے آپ کو پہلا نکالنا ہے یہ آپ کے لئے لمبی سوئی ہے جس سے مال میٹھل کا کام ہوتا ہے اس سے بھی اس کا بھی کام زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ کو شروعات میں جو سٹارٹ کرنا ہے تو یہ والی سوئی سے ٹاکا نکالنا ہے یہ اس طرح سے اندر کپڑے کے اندر اس طرح سے گس آنا ہے اور نیچے میں دھاگا پھس آنا ہے اور سوئی کو پورا گھومانا ہے اس طرح سے ہاں چھوٹکی میں لے کر کے سوئی کو پورا گھومانا ہے اور اس طرح سے ٹاکا نکالنا ہے پہلے آرام آرام سے نکالیں یہ سوئی اندر گئی ایک ہاتھ نیچے لیفٹ ہائنٹ نیچے رہے گا اور اس سے سوئی کے ناکے میں دھاگا پھس آنا ہے سروعات میں جلدی نہیں کرنی یہاں دیکھیں آپ سکھ جائیں گے تو اس طرح سے جلدی جلدی بھی کر سکتے ہیں اور سوئی بھی دوستو اچھی دکان سے لیں اور سوئی کی پہچان اگر جاننا ہے کہ کیسے ہم پہچانیں گے کیونکہ بہت سوئی خراب ہوتی تو ٹاکہ چھوڑتا ہے اس سے کام میں سپیڈ کم ہو جاتا ہے اور فینشنگ نہیں آتی ہے تو اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس اچھے سوئی کی پہچان کیا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ سوئی لینے میں آپ پہ گڑھ بڑی نہیں کریں اس طرح سے دیکھیں ایک لین میں نے سٹیٹ لیا پھر دیکھیں میں ریٹن لے کے جا رہا ہوں پھر دیکھیں نیچے لے کے آ رہا ہوں اس طرح سے آپ کو نیچے لانا ہے سوئی گھسانا ہے اور سوئی کا جو نیڈل کا جو نوک ہے اس پر ناکہ جو ہے اس کا رکھ جس طرف آپ اپنی سلائی لے کے جا رہے ہیں اسی طرف ناکہ کا رکھ کرنا ہے اور نیچے میں دھاگہ پھسانا ہے بائیں ہاتھ سے اور اس کے بعد بھی سوئی کو پوری طریقے سے گھوما کر کے اوپر کرنا ہے سلوات میں آپ کا شروع ہوگا لیکن بعد میں پھر وہ تیز ہو جائے گا اس میں دوستو ایک اچھا کاریگر وہ ہوتا ہے جو اچھا فینیشنگ سے بھی کام کرے اور تیز بھی کرے تو ہاتھ اگر تیز کرنا ہے تو اس کے لیے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے اسے بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو پھر کھول لیا آپ پھر پریکٹس کریں ایک دن تو آپ سری پیش سہی لائنز سٹیٹ لے جائیں پھر ریورس لے کے آئیں پریکٹس کرنا ہے اس میں پھر دیکھیں میں اس طرح سے پھنسا رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں وہ رون سرکل میں کر رہا ہوں سرکل میں ٹاکہ نکالنا بہت ضروری ہے دوستو کیونکہ اگر آپ سیدھی ٹاکہ نکالیں گے پہلا دن تو آپ کو سیدھے ہی کرنا ہے کیونکہ کم سے کم نکالنا آ جائے لیکن دوسرے دن سے جو ہے نا یہ دیکھیں سرکل میں رون رون میں آپ کو ٹاکہ نکالنا ہے اس سے کیا ہوگا نا کہ آپ کو سوی ہر طرف گھوما سکتے ہیں اس میں اگر آپ صرف سیدھا نکالنے کے پریکٹس رکھیں گے تو بعد میں پھر جب سوی گھومانے کی نوع بتائے گی تو آپ کا ٹاکہ چھوڑے گا اور آپ سپیڈ نہیں سل پائیں گے تو اس سے شروعات میں جو ٹاکہ نکالنے کا جو پریکٹس کرنا ہے اسی طرح سے پہلا ایک دن آپ اسٹیٹ کریں دوسرا دن سے پھر آپ اس طرح سے رون رون سرکل میں کریں پھر کھولیں پھر کریں اس میں دوستو اگر آپ یہ صرف ٹاکہ نکالنا سکھ گیا تو آپ زری کا پورا کام میں آپ کو پرومیس کرتا ہوں آپ کو میں زری کا پورا کام سکھا دوں گا اس میں ایک ایک چیز ملنا سکھا دوں گا شروع میں دیکھ کر سب کو حیرانی ہوتی ہے اتنا بھاری کام اتنا ٹف کام کیسے ہو گا لیکن اگر آپ صرف یہ ایک کام ٹاکہ نکالنا اچھے سے سیکھ گیا تو آپ زری کا ہر کام آپ کر لوگے شروعات میں آپ کو جلدی جلدی نہیں آرام آرام سے کرنا ہے اسے بعد دیجے دیجے تیز کرنا ہے اس طرح سے سرکل میں دیکھیں یہ سوئی تھوڑا سا خراب ہے اس لئے تھوڑا سا ناٹک کر رہی ہے اچھی سوئی کی پہچاند کیا ہے اگر یہ جاننا ہے تو کمنٹ کریں تاکہ آپ دھوکا نہیں کھائے لینے میں یہ دیکھیں یہ میں نے پھر کھول دیا اور پھر آپ کو اسی طرح سے پریکٹس کرنا ہے کھولنا اور پھر اسی جگہ پہ کرنا ہے اس میں سوئی کو نیڈل کو کپڑے کے اندر گھوزانا ہے اور نیچے پھر اس میں دھاگہ فسانا ہے ناکے میں اور سوئی کو گھوماتے ہوئے پھر نکالنا ہے دوستو اگر آپ یہ کام سیکھ لیے تو آپ اس سے اچھا پیسہ کھاسا کھا سکتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کا بھی ڈریس پہ ایسا کام کڑھائی کر سکتے ہیں آپ اس کا ایک اچھا سا بیجنس کر سکتے ہیں آپ اپنے پرچان والوں کو آرڈر لے کر کے ان کو مطلب بنا سکتے ہیں ان سے اچھا پیسہ کھما سکتے ہیں آپ خود کا ایک صوب کھول سکتے ہیں ایک سلائی کا کاریگاہ رکھ کر کے ایک ہینڈوک کا کاریگاہ رکھ کر کے ایک انبوڈری کا کاریگاہ رکھ کر کے بومبے میں کتنی ساری ایسی ہے دلی میں ہوس فائپس ہیں گرلز ہیں جن کو جوب سے زیادہ اچھا لگا اس میں نہ کسی بوس کا ٹنسن ایک اچھا بیجنس ہو جائے گا آپ کا اگر آپ کام سیکھ گیا اس میں تو کوئی کاریگر نہیں ملا تو آپ خود بیٹھ کر کر سکتے ہیں دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ذریعے کے کام کے تعلق سے کچھ بھی اگر آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھیں گو اس کا ضرور جواب دوں گا اس طرح سے آپ کو رون رون میں نکالنا ہے اس میں اس سے آپ کا ہر طرف ہاتھ فری ہو جائے گا اور اگر آپ پہ صرف سیدھا اس ٹیٹ نکالیں گے تو پھر کیا ہے کئی پتی دائنے طرف کی لیفٹ کی ہوئی یا ڈیزائن ادھر ادھر گھومتا ہے تو اس میں پھر آپ کا ہاتھ جو ہے نا فانسے گا اس میں ٹاکا چھوڑ جائے گا اس پیٹ کی دھاگا میں اس کی ہوتی ہے اس سے مال موٹی نقشی سادی سب سلائون جاتا ہے اس پہم نے ٹاکا نکالنا سکھایا یہ چھوٹی سوئی سے کسب معافہ ایا کو ایک پہم اس سوئی سے بلہ کی رسم اس پہم کا کیا جانتا ہے کسپ یا دیکھیں کسپ یہ سوئی سے یہ جنرلی ہے دوچیہ یا이가 اور جو بڑی والی سوئی جو دکھایا میں نے اس سے آپ کا موتی سلائے گا سادھی سلائے گا نقصی سلائے گا لیکن آپ کو سرواز جو ہے نا ٹاکہ نکالنے کا کام اسی لوکھن والی سوئی سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سادھی ہے میں نے شروع میں بتایا دردو جی بول یہ پل موتی ہے یہ ہمارا گھوٹے کا لیس رکھا ہوا ہے اس میں یہ دیکھیں دوستو ڈیزائن تیار کر دیا میں نے اس میں بیک ہے یہ فرنڈ بھی اس کا بھرا یہ بیک ہے فرنڈ میں ایک سیڈ میں گلہ ہے اس میں اوکے دوستو میرے